نے جیتا لگائیے تیری مل کے ذرا صدا لگائیے ہم وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی بولیے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے عرش پیتا زاچھے دی چار فرش پیتو رفا دھوم تھا جی کان جی دھر 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 جی کان جی دھر 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 د اس کو کہتے ہیں یند آویستا آپ یوں کین سرچان گوگل آویستا یہاں اس کو مل لے گی اس کی ٹرانسلیشنز بھی آپ کو مل لیں گی یار میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو کسی وقت بھی کوئی چیک کرنا چیک کر سکے کتاب کا نام کیا ہے آویستا ان کا عقیدہ ہے کہ ان کے پیغمبر زردشت پر دو ہزار سال قبل مسیح یہ کتاب نازل ہوئی یہ کس کا عقیدہ ہے ان پارسی مذہبالوں کو اور آپ کو پتا ہے کہ یہ پارسی مذہب پاکستان کے اندر بھی موجود ہے یہ ہر دور میں رہے ہیں لیکن ان کا مرکز جو ایک زمانے میں ایران تھا اور آپ کو یاد ہوگئے ان کی حکومت تھی اور ان پارسی مذہبالوں کا خاتمہ حضرت عمر کے دور میں خالد من ولید کی تربال نے کیا تھا اب میں آپ کو کمال کی بات بتاتا ہوں یہ جو عویستہ ہے اس کے دو وریانیں بارال مشہور جو ہے نا وہ یند عویستہ اس میں بار بار ایک سوشانت کا ذکر آتا ہے کس کا؟ سوشانت کا کہ وہ آئے گا اور اس نے آخری دور میں آنا ہے وہ دکھیوں کا سہارہ ہوگا برائیوں کا خاتمہ کرنے والا ہوگا نورِ ہدایت کو پھیلانا اس کا مشن ہوگا مجسمِ راست بازی ہوگا سبر کرنے والا ہوگا اور باز کتابوں کے اندر استوتی ریتہ ان کے لئے لفظ آئے ہیں باز میں سوشانت اور باز میں استوتی ریتہ سوشانت کا مانا ہے رحمت للعالمین اور استوتی ریتہ کا مانا ہے وہ جسمِ راست بازی سادق حمین سادق سچا اور پارسی دساتیر کے اندر موجود ہے کہ عربوں میں سے ایک شخص نمودار ہوگا عربوں میں سے جس کے پیر و کاروں کے آتھوں فارسی سلطنت تباہ و برباد ہو جائے گی اور سب خود خانے ٹوٹ کر وہاں عبادت خانے ہوں گے اور وہاں وہ عبادت کی جائے گی کہ ان کا موں اس گھر کی طرف ہوگا جو سہرہ کے درمیان میں پتھروں سے بنا ہوگا یا سبحان اللہ کی آباد آیا اور وہ جو گھر اس سہرہ کے درمیان بنا ہوگا اس میں سے بھی یہ خودوں کو نکال لیں گے اور یہ اس سلطنت میں سے آ کر بتوں کا خاتمہ کر دیں گے اور کمال کی بات کیا ہے کہ وہاں لکھائے کہ وہ آنے والا راست باز خود آئے گا اور اس کے پیروکار یہ کام کریں گے تو اب دیکھ لیجئے کون ہے جس نے پارسیوں کی سلطنت کی ہینڈ سے ہینڈ بجائی جس نے وہاں کے بتقدوں کو عبادت خانوں میں بدل دیا جس کے ماننے والے عرب میں موجود ایک پتھر کے بنے ہوئے مکان کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے گئے یہ بالکل روز روشن کی طرح آیاں ہے کہ اس آنے والے عرب سے مراد زہرہ کا بابہ حسنین کا نانہ ہیں اور ان کے پیروکاروں سے مراد حضور کے وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پہ کھیل کر اسلام کو مشرق سے مغرب تک پہنچا دیا یہ کام وجود ہے جی بولیے مجوسیت کے اندر پارسی مذہب میں